کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر کینیڈا ایز ان انٹرنیشنل سٹوئنٹ آتے ہیں یا آپ اریڈی یہاں پر انٹرنیشنل سٹوئنٹ ہیں تو آپ اپنے سپاؤس کو مطلب آپ کے ہزبنٹ یا وائف کو یہاں پر اوپن ورک پرمنٹ پر لے کے آ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی یہاں پر آپ لے کے آ سکتے ہیں اور ان کو یہاں پر فری ایجوکیشن دلا سکتے ہیں سو یہ سب کیسے ہوگا ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں سو کہیں نہیں جائے گا اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اسلام علیکم آدھاب نمستے سسرے اکال آپ دیکھ رہے ہیں آسیم سرور پروڈکشن اور میں ہوں آپ کا دوست آسیم سرور اچھا آج ہم بات کریں گے کہ کیا اگر آپ جو ہے کینیڈا ایز انٹرنیشنل سٹوئنٹ آتے ہیں یا آپ جو ہے اوریڈی یہاں پر انٹرنیشنل سٹوئنٹ ہیں تو کیا آپ اپنے ہزبنڈ کو یہاں پر اوپن ورک پرمیٹ پر لے کے آ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی یہاں پر لے کے آ سکتے ہیں سو میرا جواب ہے ییس بلکل اگر آپ جو ہے کینیڈا سٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور اگر آپ کا سٹڈی پرمیٹ مل جاتا ہے سو آپ اپنے ہزبنڈ کو یہاں پر اوپن ورک پرمیٹ دلا سکتے ہیں مطلب اوپن ورک پرمیٹ آپ کو کسی علمائی کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ یہاں پر آ کر کوئی بھی جواب کر سکتے ہیں کسی بھی پروفیشن میں سو آپ اپنے ہزبنڈ کو یہاں پر اوپن ورک پرمیٹ بلا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی آپ یہاں پر بلا سکتے ہیں اور ان کو یہاں پر فری کی ایجوکیشن دلا سکتے ہیں یہ میں نہیں کہتا ہے یہ لاو کہتا ہے اگر آپ نے سٹیڈی ویزا کے لئے اپلائی کیا ہوئے اور اگر آپ کو آپ کا سٹیڈی پرمیٹ مل جاتا ہے سو آپ اپنے ہزبنڈ کو اوپن ورک پرمیٹ دلا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو یہاں پر فری میلے گیا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے جو ہے ایلیجیبیلٹی کیا ہے ایلیجیبیلٹی یہ ہے کہ آپ کو جو آپ مین اپلیکنٹ ہیں آپ کو ایزا سٹوڈنٹ آپ ہزبنڈ یا وائف ہیں تو آپ کو یہاں پر فول ٹائم سٹوڈنٹ ہونا پڑے گا مطلب کسی پبلیکلی فنڈڈ انسٹوڈیشن میں آپ کو فول ٹائم سٹوڈنٹ ہونا پڑے گا میں یہاں پر بات کروں پو سیکنڈری انسٹوڈیشن جس میں آپ کے کالجیز یا یونیورسٹیز آتی ہیں سو اگر آپ جو ہے پبلیکلی فنڈڈ یونیورسٹی یا کالجیز وغیرہ میں ہو اور آپ فول ٹائم یہاں پر پڑھ رہے ہو سو آپ اپنے ہزبنڈ کو اوپن ورک پرمنٹ پر یہاں پر بلا سکتے ہو اور اپنے بچوں کو بھی یہاں پر بلا کے فری کی ایجوکیشن دلا سکتے ہو اچھا اس میں میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتا چلوں کہ اگر آپ یہاں پر انٹرنیسٹن سٹوڈنٹ ہیں اور اگر آپ کا کورس دو یا چار سال کا ہے تو جتنے بھی ٹائم کا آپ کا کورس ہے اتنے ٹائم تک آپ کے ہزبنڈ آپ کے ساتھ اوپن ورک پرمنٹ پر یہاں پر رہ سکتے ہیں اور آپ کے ہزبنڈ کسی بھی پروفیشن میں جوب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور تب تک آپ کے بچے بھی یہاں پر جو ہے فری ایجوکیشن لے سکتے ہیں اگر آپ کے بچے جو ہے ڈیپینڈنٹ ہیں مطلب اٹھارہ سال سے نیچے ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ جو ہے سٹیڈی فنش کرتے ہو تو آپ کو آپ کا ورک پرمنٹ جب ملتا ہے تو آپ اپنے ہزبنڈ کا اوپن ورک پرمنٹ جو ہے ایکسٹینڈ کروا سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آپ کو پی آر ملتی ہے تو آپ کی فیملی کو جو ہے آٹومیٹکلی پی آر مل جاتی ہے مطلب آپ سب جو ہے یہاں پر جو ہے از اپی آر ہو جاتے ہو ٹھیک ہے سو اس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے بڑی سمپل سی جو ہے اس میں ریکوائرمنٹ ہے سب سے پہلی جو چیز ہے آپ نے پروف کرنا ہے کہ آپ کی جو شادی ہے آپ کی جو میریج ہے وہ لیگل ہے وہ ایک جینون میریج ہے مطلب اس میں آپ نے جو ہے اپنا میریج سیرٹیفیکیٹ شو کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کے بچے ہیں ان کا برد سیرٹیفیکیٹ شو کرنا ہے دوسری چیز اس میں آ جاتے ہیں فنڈ فنڈ اس میں جو ہے آپ نے از امین اپلیکنٹ آپ کو پتا ہے کہ کینیڈا جب آپ جی ایسی کاؤنٹ بناتے ہو سو اس کی امانٹ ہوتی ہے 10 سے 12000 کینیڈین ڈالرز سو اگر آپ اپنے ہزبینڈ کا open work permit کے لئے apply کرتے ہو سو ایک additional member کا جو ہے آپ کو 4000$ extra add کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ اپنے جو ہے ساتھ میں کسی جو ہے children کو add کرتے ہو ایک اور member add کرتے ہو سو 3000$ جو ہے add ہوگا اس طرح اگر ایک اور children ہے سو 3000$ اور add ہوگا سو اس طرح جو ہے آپ اپنا جو ہے فنڈ شو کروگے مطلب as a main applicant آپ جو ہے 10 یا 12000 کینیڈین ڈالرز شو کروگے اور ساتھ میں آپ اپنے ہزبینڈ کا 4000 کینیڈین ڈالرز اور اپنے بچوں کا جو ہے each person کے حساب سے 3000 کینیڈین ڈالرز ٹھیک ہے اور یہ جو ہے پورے 1 year کا آپ کو جو ہے شو کرنا پڑتا ہے سو یہ ہے آپ کی فنڈ requirement اس طرح سے آپ کو جو ہے فنڈ شو کرنا ہے ٹھیک ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے ایزی اور آسان طریقہ ہے اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو اپنے ہزبینڈ کو آپ جو ہے یہاں پر ایزی لی آپ لے کے آ سکتے ہیں اور ان کو پی آر دلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے آپ کا جو ہے بہت زیادہ برڈن کم ہو جاتا ہے مطلب آپ سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی جو سپاؤس ہوتے ہیں وہ یہاں پر فل ٹائم اوپن ورک پرمیٹ میں جو ہے وہ جاپ کر سکتے ہیں مطلب جو ہے اوپن لی جو ہے کسی بھی پروفیشن میں جو ہے فل ٹائم کام کر سکتے ہیں اور آپ کی فیس میں بھی آپ کی ہلپ کر سکتے ہیں آپ کے رینٹ میں آپ کی ہلپ کر سکتے ہیں مطلب بہت زیادہ آپ کو سپورٹ مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ایموشنل بھی آتے ہو سو آپ اپنے ہزبنڈ یا وائف کو یہاں پر اپن ورک پر پر لے کے آ سکتے ہو اپنے بچوں کو بھی آپ لے کے آ سکتے اپنے سپاؤس کے لیے یہاں پر میری جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آکر ایک دو مہینہ کر کے پھر آپ جو ہے اپنی فیملی کا یہاں پر اپلائے کریں تو آپ کو دکھانا پڑتا ہے کہ میری وہاں پر فیملی ہے میں سٹیڈی کر کے وہاں پر جو امیگریشن آفیسر ہوتا وہ سوچتا ہے کہ اس کا پیچھے کوئی موٹے بھی نہیں ہے واپس جانے کا سو اس لیے آپ کی ریجیٹ کر دیتا ہے سو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ یہاں پر آئیں ایک یا دو مہینہ یہاں پر سٹیڈی کریں اس کے بعد آپ اپنے اپنے ہزبینڈ کی اور ساتھ میں اپنے بچوں کی بھی اس میں آپ یہ شو کر سکتے ہیں کہ آپ امیگریشن آفیسر کو اس طرح سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ میں یہاں پر سٹیڈی کر رہی ہوں اور سٹیڈی کو دران مجھے اموشنل سپورٹ چاہیے اور میں اپنی فیملی سے دور اپنی فیملی کو بڑا مس کرتی یا کرتا ہوں میرے ہزبینڈ اور بچے میرے سے دور ہیں اس طرح سے اگر آپ اپنا کور لیٹر شو کرتے ہیں امیگریشن آفیسر آپ سپاؤس کو ایکسیپٹ کر لیتا کیونکہ کیونکہ فیملی یونین کو انکریج کرتا ہے اس لیے اس طرح کی چیز کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے امیگریشن آفیسر کے لیے ریجیکٹ کرنا سو بیسٹ آپ اپشن یہ ہے کہ آپ یہاں پر آئیں یہاں پر آکر آپ ایک یا دو مہینہ پڑھیں اس کے بعد آپ اپنے سپاؤس کا ورک پرمیٹ اپلائی کریں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بھی آپ یہ آپ یہ پر آکر اپنی فیملی کو وزیٹ ویزا پر بلا سکتے ہیں انٹرنیشن سٹوڈنٹ اپنی فیملی کو وزیٹ ویزا پر بلا سکتا ہے وزیٹ ویزا پر جب آتے ہیں آپ اپنے سپاؤس کا ورک پرمیٹ اپلائی کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ کینیڈا میں آکر اپنی سپاؤس کو اپن ورک پر بلا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بلا پر بلا فری ایجوکیشن دے سکتے ہیں تو یہ تھی وہ ویڈیو جس کا آپ لوگ مجھے بار بار کوششن کر رہے تھے کیا اپنی فیملی کو لے کے آسکتے گی سو اگر آپ کو یہ ویڈیو لگے اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہے تو میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ میری نیکس ویڈیو ہے آپ کو وہ ٹائم پر مل جائے اور آپ اس ویڈیو سے فائدہ لے سکیں چلی دیر کس بات کی کینیڈا سٹیڈی پرمنٹ کے لئے اپلائی کریں آپ سے ملتے ہیں اپنا اور پوری فیملی کا بہت خیار رکھ رکھے گا السلام اللہ علیکم پاکستان زندہ بات